سائی کی بات تمہارے گھر پر اور صرف آنے والا نہیں تمہارے پاس رکنے بھی والا ہوں میں تمہارے پاس ہی رہوں گا تمہیں بہت اکلیف چھیلی ہے بہت پریشانی چھیلی ہے ہر پل ہر وقت تم مجھے بلاتے ہو مجھے پکارتے ہو روتے ہو تو میں آ رہا ہوں تمہارے پاس تمہیں ہمت دینے تمہیں شکتی پردان کرنے اور تمہارے پاس ہی رہوں گا سمجھ گئے اور جو لوگ تمہارے آس پاس بچوں تمہیں پریشان کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں نا ان سب کو دیکھ لوں گا میں آ رہا ہوں تمہارے پاس سمجھ گئے تم نے جو روز مجھے بلائیا ہے نا اب میں آ رہا ہوں اس دوہار میں تمہارے پاس ہی رہوں گا سمجھ گئے اور سنو میں اپنے بچوں کو کچھ توفہ دینا چاہتا ہوں توفہ لینا چاہو گی مجھ سے ہاں توفہ لینے کو تو تم ہمیشہ تیار رہتی ہو توفہ تم اپنے بابا سے لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس بار کچھ سکے دوں گا کچھ پیسے دوں گا اور وہ پیسے وہ سکے تمہیں سمجھ گے رکھنے ہیں اپنے پاس اور وہ کہیں سے بھی کسی بھی روپ میں تمہارے پاس آ سکتے ہیں ان سکھوں کو تمہیں سمجھ گے رکھنا ہے ہمیشہ اپنے پاس اور جب تک وہ سکھہ تمہارے پرس میں رہے گا تمہارے گھر میں بہت برکت رہے گی تمہارا پرس کبھی کھالی نہیں رہے گا کبھی بھی نہیں رہے گا میرے بچے دیکھ لینا اور سنو ہر مہینے نہ تم ایک کام کیا کرو ایک گلگ بناو ایک ایسی جگہ بناو جہاں پر تم کچھ دھنراشی وہاں پر رکھ سکو کچھ دھنراشی وہاں پر اکھٹی کر سکو اور جب تم شیڑی آونا تو اس دھنراشی کو میرے پاس لے کر آو ایسے کر سکتے ہونا تم تو ایسے ضرور کرنا میرے بچے ہر مہینے تم کچھ پیسے اکھٹے کرنا اور اسے اکھٹا کر کے ایک جگہ رکھنا جب تم شیڑی آوگے تو تم اسے لے کر آنا اور جب بھی شیڑی آو تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے نئے وستر پہن کر ہی میرے پاس آنا نئے وستر لینا کیونکہ تمہیں نئے وستر کبھی نہیں لیتے اپنے پریوار کو دلا دوگے اپنے بچوں کو دلا دوگے لیکن خود کی بات جب آتی ہے تو نئے وستر تم بلکل نہیں خریدتے اس لیے اب میری بھی زد ہے میری بھی شرط ہے کہ تم اب شیڑی آوگے تو نئے وستروں میں ہی آوگے نئے وستر خریدوگے پہنوگے تب میرے شیڑی آوگے اور وہاں پر تم چنتہ مت کرنا کہ تم وہاں پر پہلی بار آ رہے ہو یا دوسری بار آ رہے ہو وہاں رہنے کی کھانے کی کسی چیز کی کوئی چنتہ مت کرنا وہ تمہارے بابا کا گھر ہے اور تمہارے بابا کے گھر میں کوئی کمی نہیں نہ ان کی کمی ہے نہ رہنے کی کمی ہے نہ پیار کی کمی ہے نہ اشیرواد کی کمی ہے بس تم آ جاؤ تم آ جاؤگے نا تو سارا سب کچھ انتظام پہلے سے ہی ہو چکا ہوگا میں سارا انتظام پہلے سے ہی کروا دوں گا بس تمہاری آنے کی دیری ہے تم آ جاؤ اور سنو میری بات کو اگر کوئی تمہیں نیم، کانون، ویدھی، ویدھان سمجھانے کی کوشش کرے نا تو تم کسی کی باتوں میں مت آنا تم میری جیسے پوجہ پاٹ کرتے آئے ہو جس طریقے سے کرتے آئے ہو مجھے اسی طریقے سے سوکار ہے کسی کی باتوں میں مت آؤ کہ بھگوان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے بینا نہائیں نہیں کرتے یا ایسے نہیں کر سکتے مت سنو مت کچھ کہو مت صفائیاں پیش کرو کیونکہ تم اور میں ہم دونوں آپس میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہمارے بیچ میں کیا رشتہ ہے ہمارے بیچ میں کتنی گہرائی ہے نا اس بارے میں ہر کسی کو نہیں بتانا اور ہر کسی کو تم سمجھا بھی نہیں سکتے تو اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے نا تو اس کی باتوں کو ہاں ہاں کر کر بس ختم کر دو اور ایک طرف الگ ہٹ جاؤ تمہیں کسی کو صفائی پیش کرنے کی یا کچھ بتانے کی کچھ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میرے بچے بات کو سمجھنا اور سنو اگر تمہارے گھر پر کہیں سے کوئی میٹھا آتا ہے نا اور اگر تمہیں اس انسان پر شک ہوگی اس انسان نے کچھ نہ کچھ اس میں کیا ہوا ہے تمہارے خلاف کوئی شڑیندر ہے تو اسے یا تو رکھنا مت یا اسے کسی جانور کو یا کسی اور کو باہر ڈال دینا کھلا دینا لیکن تم مت کھانا اور نہ ہی تم اپنے پریوار میں کھلانا کیونکہ یہ دن صحیح نہیں ہے میرے بچے تم جانتے ہونا ہولی کے دن کچھ نہ کچھ لوگ اپنی ایشا اپنا دویش اپنی جلن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کتنے لوگوں کے اندر جلن ہے تمہیں لے کر کہ تم سب کچھ کیسے کر پا رہے ہو تم سب کچھ اتنے اچھے سے کیسے کر پا رہے ہو اچھا کھا رہے ہو اچھا پی رہے ہو اچھا کما رہے ہو اپنے پریوار کو اچھے سے سمیٹے ہوئے ہو تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا نا کہ اتنی سکھ شانتی تمہارے گھر میں کیسے ہے لوگوں کو یہ چیز کھٹکتی ہے نا تمہاری تو یہ باہری دنیا کی شانتی نہیں یہ تمہارے انتر من کی شانتی ہے اور وہ بے وکوف بچے سمجھ نہیں پائیں گے وہ زندگی بھرنا بس باہر کی دنیا میں ہی رہ جائیں گے انہیں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ انتر آتما کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے اپنے اندر کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے جب تک سمجھیں گے نا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور سنو اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نا تم میرا نام جب بایا کرو ان سے بولا کرو سائیں سائیں بولا کرے چھوٹے چھوٹے بچے اور جو گود میں بچہ ہے نا اس کے کان میں بولا کرو اس بچے کے اندر سنسکار بہت اچھے آئیں گے دیکھنا اور سنو جن سکھ سوویدھاؤں کے لیے تم بہت پریشان ہوتے تھے نا وہ سارے چیزوں کو میں اپلبد کرانے والا ہوں میرے بچے تم جن کمیوں کے قارن اپنے چیزوں کو تم صحیح دھنگ سے اور صحیح طریقے سے اپنے کاموں کو کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ تمہارے پاس میں وہ چیزیں اپلبد نہیں تھیں لیکن جن چیزوں کے لیے تم ترس رہے تھے اب وہ میں نے سونشت کر دیا ہے کہ وہ سارے چیزیں تمہارے پاس آ جائیں گی وہ سارے سکھ سوویدھائیں جس کے کارن تم جن کی اپلبدیوں کے کارن تم اب وہ سارے کام کرو گے میرے بچے جو تم نہیں کر پا رہے تھے جس کمی کے وجہ سے تم کام نہیں کر پا رہے تھے وہ سارے کام تم کرو گے اب تم پیچھے نہیں رہو گے جن سکھ سوویدھاؤں کے نہ ہونے پرنا تمہیں پیچھے رہنا پڑتا تھا ان کاموں میں تم نہیں کر پا رہے تھے تم جہا کر بھی ان کاموں کو نہیں کر پا رہے تھے وہ سارے کام تم کر پاؤں گے اور اب تم پیچھے نہیں رہو گے تم آگے بڑھو گے اور میں تمہیں آگے لے کے جاؤں گا سمجھ گئے نا اور مجھے اپنے کچھ بچوں سے بہت بہت شکایت ہے اب پوچھو کیا جب تمہارے گھر میں فل آتے ہیں میرے بچے تو اتنا آلس کیوں ہے کہ تم اٹھا کر نہیں کھا سکتے اسے کاٹ کر نہیں کھا سکتے کیوں کرتے ہو ایسا اتنا آلس کیوں ہے وہ پڑے پڑے رکھے رکھے گل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں لیکن تمہیں یہ نہیں ہوتا کہ کم سے کم اسے نکال کر کھا لوں کیوں اتنا آلس ہے تمہارے اندر کیوں چیزیں ہونے کے باوجود بھی میں تمہیں چیزیں لاکر دے رہا ہوں چیزیں کر رہا ہوں تمہارے لیے کہ تم کھاؤ پیو کیونکہ یہی عمر ہے میرے بچے اگر ابھی سے نہیں کھاؤ گے تو آگے چل کر شریر جب کمزور ہوگا تو پریشان ہو جاؤ گے پھر کوئی تمہارا کرنے والا نہیں ہوگا شریر کو ابھی سے سوست بناوگی تب ہی تو سوست رہے گا عمر سے نہیں ہوتا میرے بچے شریر کو تم جیسا رکھو گے شریر ویسا ہی رہے گا تو شریر کے اندر کمزوری ہے تمہارے چکر آتے ہیں تمہیں پریشان رہتی ہو تم تو تھوڑا سا اپنے لیے محنت کر لوں اگر کوئی کرمچاری تم سے چھٹی مانگ رہا ہونا میرے بچے اسے کہیں جانا ہو اور سچ میں اس کی پریشانی ہو تو اسے چھٹی دے دینا مجھے معلوم ہے کہ تمہارا توہار ہے اور تم چھٹی نہیں دینا چاہتے لیکن جیسے تمہارا پریبار ہے جیسے تمہاری دکھتیں ہیں تمہارے دکھ درد ہیں ایسے وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی تو کہیں نوکری کر رہا ہے تمہارے پاس تو پھر اس کی بھی دکھ درد ہو سکتے ہیں اسے بھی پریشانی ہو سکتی ہے تو اگر وہ جانا چاہتا ہے اسے کوئی دکھت ہے کوئی پریشانی ہے تو اسے جانی دونا کچھ دن کے چھٹی تو بنتی ہے تم کسی اور کو اپنے ساہک کیلئے لگا لو کچھ دنوں کے لیے اسے نکالنا مت لیکن کچھ دنوں کے لیے تم کسی اور کو لگا لو یا پھر خود ہی کام کر لو لیکن اسے نکالو مت دیکھو تم انسان ہو اور انسان کا سب سے دائتوہ سب سے اوپر ہونا چاہیے انسانیت سب سے اوپر ہونی چاہیے ہاں مانتا ہوں کہ وہ تمہارے گھر پر کام کرتا ہے لیکن صرف کام کرتا ہے تم نے اسے خریدا نہیں میرے بچے اس کی بھی زندگی ہے اس کا بھی پریبار ہے اس کے بھی چیزیں ہیں نا اس کے بھی پریبار ہیں اس کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں اور جیسے تم اپنے پریبار کے ساتھ توہار منانا چاہتے ہو اس کا پریبار بھی اس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے نا اس وقت میں شاید وہ ایسا توہار نہ بنا پائے جیسے تم بنا رہے ہو لیکن اس کے پریبار کے ساتھ رہنا ہی نا اس کے لیے بہت بڑی بات ہے اور کوئی دکھ درد ہے کوئی پریشانی ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے نا تو اسے جانے دو میرے بچے اس کے دکھ درد کو سمجھو انسانیت کو سب سے اوپر رکھنے کی کوشش کرو جس دن تم نے انسانیت کو سب سے اوپر رکھنے کی کوشش کینا سب کے ساتھ اچھا وہوار کرنے کی کوشش کینا تو دیکھنا ہر انسان تمہارے ساتھ بفادار رہے گا ہر انسان تمہارے ساتھ اماندار رہے گا چاہے انسان رہے بھی اور نہ بھی رہے نا لیکن وہ اوپر والا تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دے گا وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ بفادار اور اماندار رہے گا تم دیکھ لینا اور جو انسان کچھ غلط کرنے کی چاہے گا بھی نا تمہارے ساتھ تو وہ ہونے نہیں دے گا وہ اوپر والا اپنے بچوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیتا جو ان کے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں نا وہ ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتا کبھی بھی نہیں ہونے دیتا دھیان رکھنا ہے اس بات کو اور کچھ میرے بچوں کو باہر جانے کا من ہے اس دوہار وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر جائیں اور باہر جا کر کرشن کے ساتھ پرندہ بن جا کر یا پھر کسی اور تیرتستان پر جا کر کہیں پرکرتی کے ساتھ جا کر ہولی منائے وہ ان کا من ہے کہ وہ باہر جائیں اپنے پورے پریوار کے ساتھ تو جاؤنا میرے بچے اگر تمہارے پاس چھٹی ہے تو اس کا لپ تو اٹھاؤنا تو جاؤ گھومو پھرو اپنے من کو بھی تمہیں اچھا لگے گا تمہارے من کو اچھا لگے گا تمہیں آنند آئے گا جاؤ خوش رہو آج کا راتری سائی سندیش سماپ ٹوہا